موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قصص الانبیاء کے زمن میں ہم یوسف علیہ السلام کی سیریز کو ایک دفعہ پھر سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس دفعہ کوشش ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیریز پر زیادہ کام کروں گو اور دوسری سیریز پر کم کام کروں تو ہو سکتا ہے آپ کے بعض دوسرے سوالات کے جوابات میں تاخیر ہو جائے کیونکہ مقصد ہے کہ قصص الانبیاء سیریز پر زیادہ تیزی سے کام کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ پلیلسٹ میں موجود ہے اس پر چار سو سے زائد دروس موجود ہیں علاوہ ازی صحابہ اکرام میں خلفاء الراشدین المہدیین پر پوری سیریز موجود ہے حضرت امام حسن پر امام حسین پر بھی موجود ہے اسی طرح بعض اور صحابہ پر موجود ہیں تابعین میں بھی کچھ لوگوں پر موجود ہیں تو اب دوسری سیریز پر کام کرنے کے بجائے اب ہم زیادہ تیزی سے اس پر کام کریں گے اس لئے زیادہ دروس زمن میں آئیں گے بہرحال اب اگلی آیہ مبارکہ جو سورہ یوسف میں آتی ہے کل ہم نے آیہ نمبر ٹوئنٹی ون دیکھی تھی آج ہم آیہ نمبر ٹوئنٹی ون دیکھتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور پھر جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو آتیناہ تو یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اللہ نے حکم و علم حکمت بھی اور علم بھی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح اللہ تعالی جزا دیتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو تو آج اس آیاء مبارکہ پر بات کرتے ہیں تو سورہ یوسف کی تفسیر بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ بھی رسکس ہو رہی ہے تو اب اس آیاء مبارکہ میں جب اللہ تعالی فرماتا ہے اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت بھی دی اور علم بھی عطا کیا اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں تو پختگی کی عمر کس کو کہتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں پہلے حضرتِ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا اشدہو پختگی کی عمر اس سے مراد تینتی سال کی عمر ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تیس اور کچھ سال حضرتِ دحاق نے کہا بیس سال ایک اور سنت کے ساتھ حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے مربی اٹھارہ اور تیس سال کے درمیانی عمر امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری جو متوفی ہیں تین سو دس ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے قوت اور شباب کا یعنی اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے لفظِ اشد جس کا معنی ہوتا ہے قوت اور شباب کا کہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر بیس سال ہو یا تین تیس سال ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں اس وقت ان کی کیا عمر تھی اس کا تعیون ہمیں نہیں ملتا اور نہ ہی عمر کی کسی تعیون پر کوئی اجمائے امت موجود ہے اس لئے اس لفظ سے مراد یہی لینی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ وہ قوت اور شباب کی انتہا پر پہنچ گئے تو اس کو جامعہ البیان میں یوں ہی بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو فیصلے کی قوت بھی دی اور علم بھی عطا فرمایا تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا یعنی یہاں پہ نبوت سے پہلے عقل اور علم عطا فرمایا یعنی نبوت سے قبل سے مراد یہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل کیونکہ انبیاء کرام تو پیدائشی انبیاء ہوتے ہیں تو جامعہ البیان میں انہوں نے یہ لکھا اچھا امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی یہ متوفی ہیں 597 حجری کے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ حکم و علم اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حکم و علم تو یہاں پہ حکم سے کیا مراد ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد فق ہے اور عقل ہے اور اسی طرح یہ حضرت مجاہد کا قول ہے اسی طرح ابن سائب نے کہا کہ یہاں پر اس سے مراد نبوت ہے زجاج نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حکیم بنا دیا گیا اور زجاج نے کہا کہ ہر عالم حکیم نہیں ہوتا حکیم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے اور اس سے جہل کا قلقہ ما کرے سالبی نے کہا کہ حکم سے مہا مراد ہے صحیح اور درست بات کہنا عرباب لغت نے کہا کہ عرب کے نزدیک حکم وہ قول ہے جس میں جہل اور خطانہ ہو اور نفس جس چیز کی خواہش کرے اور اس میں ذر ہو تو وہ اس خواہش کو رد کر دے اور اسی وجہ سے حاکم کو حاکم کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم کو روکتا ہے اور اس میں دو قول یہ بھی آتے ہیں کہ اس سے مراد فقہ ہے اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس میں اس سے مراد خواب کی تعبیر کا علم ہے اس میں تفصیلات زاد المسیر وغیرہ میں آتی ہیں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی جو متوفی ہیں چھے سو چھے ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ حکم اور علم کی تفسیر میں بہت سارے اقوال موجود ہیں ایک یہ ہے کہ یہ حکم اور حکمت کا اصل میں مانی ہے نفس کو اس کی خواہش سے روکنا اور جو کام انسان کے لیے نقصان دے ہو اس سے وہ رکا رہے منع ہو جائے اور حکم سے مراد حکمت عملیہ ہے اور علم سے مراد حکمت نظریہ ہے اور حکمت عملیہ کو حکمت علمیہ پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ ریاضت کرنے والے پہلے حکمت عملیہ میں مجغول ہوتے ہیں پھر اس سے ترقی کر کے حکمت علمیہ تک پہنچتے ہیں اور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد حکمت عملیہ کو حاصل کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ پہلا تھا کیونکہ پہلے انہوں نے مسائب اور مشکلات پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مقاشب شفاعت کے دروازے کھول دیئے اور فرمایا ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا حکمت عملیہ سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور حکمت علمیہ سے مراد ہے نفس العمر اور واقعے کے حقائق کا علم اور ادراک اسی طرح ایک قول اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حکم سے مراد ہے نبوت کیونکہ نبی مخلوق پر حاکم ہوتا ہے اور علم سے مراد ہے دین اور شریعت کا علم اسی طرح ایک قول آتا ہے کہ حکم سے مراد ہے نفس مطمئنہ کا نفس امارہ پر حاکم ہونا اور حتیٰ کہ قوت شہوانیہ اور قوت غدبیہ مغلوب ہو جائے اور مقہور ہو جائے اور عالم قدس سے انوار الہیہ کا جوہر نفس پر فیضان ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ دونوں چیزیں عطا کیا حکم بھی عطا کیا علم بھی عطا کیا تو اس میں اشارہ ہے کہ ان کی قوت عملی اور قوت علمی دونوں کامل ہو چکی تو امام رازی جو ہے تفسیر کبیر میں یوں اس تفسیر کو جمع کرتے ہیں علامہ قرطبی نے کہا کہ اگر ان کو بچپن میں نبوت دی گئی تھی تو اس سے مراد ہے ان کے علم اور فہم میں زیادتی ہونا یعنی نبوت سے دینی سے مراد کے بحصد کہ آپ کو بتایا اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد نبوت کے منصب سے تو بہرحال یہ ایک اور الجامع الحکم میں بات آتی ہے جامع الحکام القرآن میں اسی طرح محسنین کی تفسیر میں بھی بہت سارے اقوال آتے ہیں کیونکہ اس آیاء مبارکہ میں لفظ محسنین کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح جزا دیتا ہے محسنین کو تو اب محسنین کون ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح محسنین یعنی نیکوں کاروں کو جزا دیتا ہے تو امام ابن جوزی نے کہا کہ محسنین کی تفسیر میں تین قول ہیں ایک تو یہ ہے کہ مسائب اور مشکلات پر صبر کرنے والے دوسرے ہدایتی آفتہ لوگ اور تیسرے مومنین امام محمد بن جریر طبری نے کہا کہ اگرچہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ ہم ہر محسن کو جزا دیتے ہیں لیکن اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے مسائب اور مشکلات میں اقتلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور علم عطا فرمایا اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کریں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرقین سے نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کو زمین پر اقتدار بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کے علوم میں اضافہ بھی فرمائیں گے تو زاد المسیر میں یہ تفصیل آتی ہے اللہ تعالی کا اس زمن میں بڑا واضح اللہ تعالی نے ان آیات میں بہت ساری اپنی نعمتوں کا یہاں ذکر کیا ہے اور یہی میرا مقصود تھا آج کے اس مختصر درس میں کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے کمال کو اور شباب کو پہنچے تو کمال اور شباب اور قوت اور طاقت ہر چیز میں جب اللہ تعالی نے ان کو ایک کمال دیا کہ جہاں پر قوتیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی بدنی قوت اپنے کمال پر ہو اور ساتھ اس کی علمی قوت اپنے کمال پر ہو اس کی عملی قوت اپنے کمال پر ہو اور پھر اس کو دیگر جواہرات سے لوازہ جائے اور نبوت سے سرفراز فرمایا جائے تو یہ ایک ایسا نقشہ اس مختصر آیت میں اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جس سے انسان غور کرتا ہے تو دماغ حیران بھی ہوتا ہے اور سبحان اللہ بھی کہہ اٹھتا ہے کہ باری تعالی کیا خوبصورتی سے کئی چیزوں کو مختصر الفاظ میں تو نے سمیٹ لیا واقعی یہ تیری ہی شان ہے تو اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ عزیز کے گھر میں جہاں وہ یوسف علیہ السلام کو اس نیت سے لیا تھا کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائیں یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا ہی بنا لیں وہاں پر اس کی اپنی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی جو ہم اگلے درستے سٹارٹ کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ ایسے ماحول میں جہاں پر غلاموں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا ایک بادشاہ کی بہن جو شادی شدہ تھی وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس نے یہ طرز عمل اختیار کیا حالانکہ وہ اس جگہ موجود تھی جہاں پر اس کے شوہر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا یہ مصر کے شاہی طور طریقوں سے الگ بات تھی کہ ایک غلام کے اوپر ایک اتنی امیر کبیر جاہو حشمت والی عورت اتنے اسر و رسوخ والی عورت فریفتہ ہو جائے تو اب اس سے ایک زاویہ آپ پر کھلتا ہے انشاءاللہ اسے اپنے ذہن میں رکھئے گا ہم پھر اگلے درس میں آیہ نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے کہ جب اس نے اپنی طرف سے پھسلانے کی کوشش کی اور اس کے بعد کیا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں